بننام خدا رحمان و رحیم جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کیسی ہے جس کی سات بالیاں اگ آئیں جن میں سے ہر بالی کے اندر سو دانے ہوں اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے اللہ بڑا کشائش والا دانا ہے جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں ان کا صلح ان کے پروردگار کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ محضون ہوں گی نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد خیرات لینے والے کو ایزا دی جائے اور اللہ بڑا بے نیاز بڑا بھردبار ہے اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا پس اس کے خرچ کی مثال اس چٹان کیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زور کا می برسے اور اسے ساخھ کر ڈالی اس طرح یہ لوگ اپنے آمال سے کچھ بھی عجر حاصل نہ کر سکیں گے اور اللہ کافروں کی رہنمائی نہیں کرتا اور جو لوگ اپنا مال اللہ کی خشنودی کی خاطر اور سبات نفس سے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو جس پر زور کا می برسے تو دگنا پھل دے اور اگر تیز بارش نہ ہو تو ہلکی پوار بھی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے آمال کو خوب دیکھنے والا ہے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھنجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہرے جاری ہو اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے میوے موجود ہو اور جب بڑھاپا آ جائے اور اس کے بچے بھی نہ توان ہوں تو نہ کہاں یہ باغ ایک ایسے بگولے کی زد میں آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ جل جائے اے ایمان والو جو مال تم کماتے ہو اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اس میں سے امدہ حصہ راہ خدا میں خرچ کرو اور اس میں سے ردی چیز دینے کا قصد ہی نہ کرو اور اگر کوئی وہی تمہیں دے تو تم خود اسے لینا گوارا نہ کرو گی مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائک ستائش ہے اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بے نیاز اور لائک ستائش ہے اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز اور لائک ستائش ہے